السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی منڈے کو جس دن چھٹی تھی تو ہم جا رہے تھے اویسز یا پھر اویسز مال یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ اکیجہ کے اندر ہے تو اگر آپ پیرون ملک سفر کر رہے ہیں اور نائجیریا آ رہے ہیں اور آپ اکیجہ میں رہنے والے ہیں تو یہ جو مارکٹ ہے یہ آپ کو ہلفل رہ سکتی ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے کچھ چیزیں اگرہ اپنی گھر کے لیے لے سکتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے وہاں جایا جائے اور وہاں کی ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ اگر یہ کسی کے لیے مددگاہ ثابت ہو تو ہو جائے تو بسیکلی یہ جو ہے کوئی ایک گورنمنٹ وغیر کی بلڈنگ ہے جس پہ اوگن سٹیٹ کا جو ہے لکھا ہوا ہے لیکن گراؤنڈ فلو کے اوپر یہاں جو ہے یہ ویسز کی سپر مارکٹ تھی تو میں نے وہاں کے حساب سے کچھ کچھ چیزیں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہاں بیبی ملک بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ سنیکس وغیرہ بھی موجود ہیں جو کہ خاص طور پر بچے وغیرہ کھا لیتے ہیں بسکٹس کی آپ کو کافی اچھی ورائٹی مل جاتی ہے نائجیریا کے اندر تو اس کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لے کر آنی ہے خاص طور پر نٹس وغیرہ بھی موجود ہیں اور کچھ جلدی وغیرہ بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ آ رہے ہیں اور اپنی جلدی لانا چاہتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی جلدی اپنے ساتھ ہی لے آئیں اس کے علاوہ یہاں بیکری آئٹمز تھے یہ لیبنیز سٹور ہے وہ اون کرتے ہیں اسے تو ان کے بیکری آئٹمز وغیرہ موجود تھے لیکن بسکلی مجھے ان کے بیکری آئٹمز زیادہ اچھے نہیں لگے تھے میں نے یہ جو ہے کیک وغیرہ ٹرائی کیا تھا بریڈ جو ہے وہ لے کر آئی تھی وہ بھی ٹرائی کری اور جو شخص خود بیک کر لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو اور بھی جو ہے باقی چیزیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں لیکن کچھ جگہوں کی بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے نائجیریا میں سویٹ ٹوٹ کی بہت اچھی ہے خیر یہاں پہ جو ہے اس طرح سے الیکٹرونکس کے بھی جو ہے چیزیں وغیرہ موجود ہیں گھر کے فرنیچر آئیٹمز وغیرہ بھی موجود ہیں لیکن اور بھی بہت ساری مارکٹس ہیں جیسے کہ آپ میرے دوسرے ولوگز وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اور مارکٹس کو بھی شیئر کیا ہے کہ اس میں کیا کیا موجود ہیں یہاں سب سے اچھی بات ہے یہ بنٹن کی یہ جو ہے ہیوی والی آئرن موجود تھی ہے میں یوز کر رہی ہوں لیکن ابھی بہت دن سے نہیں مل رہی دی تو جب میں یہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ اولیبل ہے تو یہ اولموست نیشنل کے جو ہے بلکل قریب قریب ہی ہوتی ہے تو کافی ایزی ہو جاتا ہے باقی بیبیز کے ٹوائز وغیرہ جو ہے اولموست تمام ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے موجود ہیں بکس کے لیے بھی کچھ علیدہ مارکٹ ہے لیکن یہاں جو میں شیئر کر رہی ہوں یہ ہے وہ شیمپو جو مجھے بہت بہت اچھا لگا تھا جب میں نائجیری آئی تھی یہ میں نے جب لیا تھا اس کے بعد سے یہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا اور پھر الحمدللہ یہ یہاں مل گیا لیکن اس وقت یہ مجھے پاس موجود تھا تو میں نے ابھی بائی نہیں کیا کیونکہ میں بس آلریڈی شیمپو کافی سارا رکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر یا کچھ سالوں کے اندر مجھے جب یہ شیمپو نہیں ملا تو میرے ہیر فال بہت زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے پریفیر کیا اور میں پاکستان سے اپنا شیمپو لے کر آئی سپیشلی تو خیر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ البرٹو جو بہت اچھا شیمپو ہے مجھے بہت سوٹ کیا تھا میرے بالوں کے لیے اور جو ہیر فال تھا وہ بھی نہیں تھا اور سموتنس وغیرہ بھی بہت اچھی تھے الحمدللہ خیر یہاں ساتھ میں جو ہے میں آپ سے ہاؤسول آئیٹمز وغیرہ بھی شیئر کر رہی ہوں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے ہاؤسول وغیرہ کے ایٹمز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پلیٹس وغیرہ کروکری وغیرہ بھی موجود تھی جو کہ آپ پوڈنگ یا بیک رنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگا تھا کہ کمسکر میں سٹار شیپ وغیرہ میں آپ کیک وغیرہ بھی بیک کر سکتے ہیں اور پینز وغیرہ کی جو ہے کالٹی بھی اچھی تھی یہاں تک کہ پوٹس کا جو سیٹ ہے وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا اس کم ایلو پیجو کے اندر جو میں نے ابھی تک شاپس دیکھی ہیں وہاں پر اتنے انٹرسنگ نہیں دیکھیں آئل باٹلز اور یہ کیٹلز بہت اچھی لگی تھی کہ جو ہے بردے کا دل چاہتا ہے کہ وہ لے اور اپنے گھر کے اندر یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے رکھے تو اچھا لگتا ہے اور گلاس وغیرہ کی بھی کالٹی کے ساتھ 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 ڈیزائننگز بہت زیادہ تھے آپ جو ہے دوسری مارکٹس میں اتنے نہیں ملتے اور آئی تنگ یہ اسٹرنگ چیز ہے مجھے اس کے بارے میں اتنا شور نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا لیکن اس چیز کی بھی بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہی یہاں تک کہ جو میٹ وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے میرینیٹ ہوا ہوتا پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے وہیں جو ہے نیچے کی طرف جو ہے ایک چھوٹا ریسٹرنٹ بنا ہوا ہے کہ کچھ کھا پی لیا جائے تو کافی تھک گئے تھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی ویسے لیبنیس ریسٹرنٹ ہی ہے تو ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے کچھ چی کافی تھی تو ہم نے مجھوئی تھی کافی کے ساتھ امجھو زیادہ آر زیادہ آر اور اس کے ساتھ چھوٹا رہے ہیں یہ کچھ کھا رہے ہیں ہم نے خیر بہا سے بہائی کیا تھا زیادہ آر وہ ہمیشہ بہت بہت زیادہ ریسٹرنٹ ہی موی نہیں ہے لیکن اس کا ڈیسٹ از جیسے ہی بار ہمیشہ ہی پسند آتا ہے شوارمہ اور برگر بھی تھے لیکن اس کا ڈیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا بس ایبریج تھا جیسا ہوتا ہے تو خیر ہم نے اپنا جو ہے کھانا کہہ لیں یا بریک فاسٹ کہہ لیں اسے انجوائی کیا ویسے دوپیر ہو چکی تھی اور پھر آگئے اور اس دن بہت بہت تیز بارش تھی کہ جا کے اندر سمجھ لیں ایک جسے تھنڈر سٹروم کہتے ہیں نا وہ تھا خیر گھر جانا تھا اور بچے جوہے مسلسل طور پر اپنے کام کر رہے ہیں مہدیس صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ وائپس کی مدد سے جوہے نا کار کو ہی صاف کر دیا جائے اچھے سے تو بس وہ یہی کچھ کر رہا تھا کہ وائپس لے رہا تھا اور اس سے کلیننگ وغیرہ کر رہا تھا مہدیس کی ایج ایسی آگئی ہے کہ وہ اب نہ تو ایک جگہ بیٹھتا ہے نہ ہی کسی کو بیٹھنے دیتا ہے یعنی کہ کنٹینیسلی ہمیں اس کا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے تو خیر اس کی یہ کچھ لاس پیکس ہیں جو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں آتی ہیں خیر پھر اس کے بعد مہدیس سو گئے تھے اور ان کے سونے کے بعد ایس کریم بہت اچھی ملتی ہے نہ سو اچھی ملتی ہے بلکہ ریزنیبل بھی ملتی ہے اس کے علاوہ کولڈ سٹون کی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے اس کمپیر ٹو نستر میں یہ شاپ آئی تھی اور یہاں کی آئس کریم کیونکہ اچھی ہے تو لے لی تھی ویسے کےک کے معاملے میں اگر دیکھیں تو سویٹ ٹوٹ کا کےک سب سے اچھا ہے چلیں پھر آپ سے پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تل دن بھائے اللہ حافظ